بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے آج کا ویلوگ شروع کیا میں نے ناشتے سے جو میں نے ہزبن کے لئے ریڈی کیا اور اس کے بعد آج دن کا کھانا جب میں بنانے لگی تو میرے ذہن میں تھا کہ میں آج کڑی پکوڑا بناوں تو میں آپ سے اس کی ریسی بھی شیئر کروں تو میں نے اس کے لئے سمپلی جو ہے وہ آنین لیا ہے ایک بڑا آنین بڑے سائز کا آنین اس کو براؤن کیا اور اس کے بعد ٹومیٹو اور گارلک اور جنجر جو ہے وہ میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا نمک مرچیں حلدی اور دھنیا جو ہے وہ میں نے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب لیا اور اس کے بعد جو ہے ہاف کجی یوگرٹ اور اس میں تھو فور جو ٹی بل سپونز ہیں وہ بیسن کی ڈال کے میں نے اس کو بیٹر بنا لیا تھا اور اس میں ڈال کے میں نے مسالے میں میں نے ڈال کے اچھی طرح سے اس کو بھوننے کے بعد اس میں پانی ڈال دیا میں نے پوری پوری ریسی پیس لی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کی کیونکہ پھر وہ ویلوگ بہت ہی لمبا ہو رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو فاسٹ جو ہے وہ سپیڈ میں کیا جب تک وہ پاک کے کڑی کا جو پانی ہے وہ پاک کر تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں پکوروں کے لیے بیٹر تیار کر لوں اس میں میں نے بیسن لیا اور بیسن میں میں نے نمک مچھے اور دھنیا جو ہے وہ تقریبا ایک ون ون جو ہے وہ ٹی سپون ڈالی ہیں اس کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور ساست میں جو ہے کڑی میں چمچہ بھی ہلاتی جاتی ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی لنس جو ہے وہ نہ رہے اور اس کا پانی جو ہے وہ تیار ہو جائے میں نے یہاں پر آنین اور ایک چھوٹے سائز کا جو پوٹیٹو ہے اور چھوٹے سائز کے آنین ہیں وہ میں نے باری باری کٹ کے رکھ لی ہیں آنین جو ہے وہ میں نے فرنچ پرائز کی شیپ میں کٹے ہیں کہ اس طرح کے جو پکورے ہیں وہ بہت ہی مازے کے لگتے ہیں اور بہت اچھے بنتے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے جو ہے آئل میں آئل جو ہے وہ کڑائی میں ڈال کے اس کو گرم ہونے کیلئے پہلے ہی رکھ دیا تھا تاکہ جب تک آئل گرم ہوتا ہے تب تک میرا مٹیریل جو وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے ساست میں نے جو ہے وہ کڑی کو بھی ذرا دیکھا کہ کیا اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا کام ہوا یا نہیں ہوا اب کڑائی میں آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا اور میں بنانے لگی تھی پکوڑے تاکہ میں جلدی جو ہے وہ اپنا کام ختم کر سکو کچن کا کام جو ہے پلوز کر کے باقی جو اور بھی کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے وہ بھی مجھے کرنے ہوتے ہیں جلدی جو پکوڑے بنانے شروع کر دیئے تاکہ میرا ٹائم جو ہے وہ بھی بات جائے پکوڑے بنانے کے بعد میں اب کڑی جو ہے جب تک پکے تیار ہوتی ہے اس کو پکنے میں تقریباً جو ہے وہ فیفٹی منٹس یا پھر تقریباً ایک گھنٹہ ہی کہہ لیں کیونکہ ہلکی آنچ پر جب آپ پکاتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہی پک کر تیار ہوتی ہے اور جب تک اس کو آئل جو ہے وہ اوپر نہیں آ جاتا سامنے سامنے آئل نہیں آ جاتا تب تک جو ہے وہ کڑی جو ہے وہ تقریباً وہ کچھی ہی رہتی ہے تو اس کو آئل اوپر آنے کے بعد بھی جو ہے میں ہینڈ میں بھی دم لگاؤں گی تاکہ جو تھک ہو جائے کیونکہ میں بیسن جو ہے وہ زیادہ یوز کرتی ہوں کیونکہ بیسن زیادہ یوز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کڑی جو ہے وہ تھک سی بنتی ہے اور وہ مجھے مجھے تو وہی پسند ہے لیکن بعض لوگ جو ہے وہ پتلی پتلی سی وہ کڑی بناتے ہیں بلکل تھین سا شوربے کی طرح کیلکہ مجھے وہ نہیں پسند میں اس لئے بیسن جو ہے میں 3 to 4 سپونج ہے وہ ایڈ کرتی ہوں یوگرٹ میں تاکہ وہ اچھی طرح سے جو ہے مکس ہو جائے اور کڑی میری بہت تھک سی بنے یہاں پر بن رہے ہیں پکوڑے اور ساتھ میں میں ابھی جو ہے وہ ترکہ لگانے کے لئے میں نے لی ہیں گول لال مرش یہ میں نے لی تو زیادہ ہے لیکن میں ڈالوں گی کم کی تقیباً 10 سے 12 دلوں گی اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے 1 table spoon جو ہے وہ سفید زیرہ بعض لوگ کالا زیرہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت سفید زیرہ تھا تو میں نے وہی لیا اور ایک فرائنگ پین میں لیا ہے میں نے تقیباً 2 table spoon جو ہے وہ آئل کے ڈالے ہیں اور اس میں میں نے آئیٹ کر دی ہیں لال ثابت مرچ اور گول مرچ اور اس کے بعد جو ہے میں زیرہ بھی اس میں آئیٹ کروں گی اس کو میں بہت زیادہ نہیں بھونوں گی کیونکہ زیرہ جو ہے وہ ایک دم سے جب آپ گرم آئل میں ڈالتے ہیں تو وہ فوراں سے وہ جل جاتا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ بلکل کالا سا ہو جاتا ہے تو اس لئے میں اس کو ہلکا ہلکا سا فرائی کروں گی تاکہ جو مرچیں اور زیرہ ہے وہ نورملی تھوڑا سا فرائی ہو جائے اور اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی مرچیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ فرائی ہو رہی ہیں اور زیرہ جو ہے وہ بھی اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے بس جب یہ زیرہ اور مرچوں کا کلر چینج ہونے لگے تو اس کو میں جو ہے ایٹ کر دوں گی کڑی کے اندر کڑی کے اندر اس کو ایٹ کروں گی اور اس کا ترکہ لگا دوں گی اور اس کو ترکہ لگانے کے بعد جو ہے میں اس کو اس میں جو میں نے پکوڑے بنائے تھے اور جو میں نے ڈش آؤٹ کیے تھے وہ بھی اس میں ڈالوں گی اور ڈال کر اس کو تقریباً دس سے پانہ منٹ تک مزید دم لگاؤں گی کیونکہ پکوڑے جو ہیں وہ تھوڑے سے سافٹ بھی ہو جائیں گے اور اس کے بعد مزید آئل وہ اوپر آ جائے گا تو اس ایک کڑی میں جو ہے نا اچھی آئے گی تو یہاں پر میں نے دم لگانے کے بعد جو ہے تقریباً اس کے بعد میں اب دم لگاؤں گی دم لگانے کے بعد میں نے اب کڑی کو جو ہے ڈش آؤٹ کر دی ہے اور میں نے اس کی گارنشنگ جو ہے وہ کی ہے صرف ہری مٹوں سے دھنیا میں یوز نہیں کرتی کیونکہ میرے بچے جو ہے وہ دھنیا پسند نہیں کرتے تو بس یہ میری کڑی جو ہے وہ پکر ریڈی ہو چکی ہے اب میں آپ سے شیئر کرنا لگی ہوں اپنی شاپنگ جو پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون ڈالر شاپ ون ڈالر شاپ سے میں نے شاپنگ کی تھی تو جناب یہ میں نے لیا ہے لائنر اور مسکارا جو کہ ٹو ان ون ہے یہ لائنر ہے اور ساتھ اسی میں مسکارا بھی ہے یہ مجھے بس اچھا لگا تو میں نے لے لیا ورنہ لینا مجھے صرف مسکارا تھا مگر یہ مجھے بڑا پسند آیا تو پرائس اس کی ون سکسٹی فائف ہے کیونکہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ون سکسٹی فائف چل رہا تھا یہ نیل پینٹ ہے اور یہ لپ ٹینٹ ہے جو ہم لپس اور چیکس دونوں پر یوز کر سکتے ہیں یہ دونوں بھی نیل پینٹ میں نے لیے ہے تھوڑا لائٹ کلرز میں کی شادی پر جانا تھا تو میں نے لائٹ اور ڈارک دونوں کلرز لیے یہ لیے میں نے لپسٹک پنگ شیرڈ میں کیونکہ سوٹ کے ساتھ میچنگ تھی تو میں نے کہا کہ مجھے یہ پنگ کلر ہی چاہیے یہ بھی ون سکسٹی فائف میں مجھے ملا اور یہ جو لپ پینسلز ہیں یہ تین لپ پینسلز ہیں یہ ون سکسٹی فائف میں مل رہی تھی لیکن جو کہ میں نے ایک ہی لینی تھی تو مجھے اسی حساب سے پھر اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑی یہ میک کا مسکارہ میں کافی عرصے سے اسے ڈھونڈ رہی تھی اور مجھے یہ ون ڈالر شاپ سے ایزی لی مل گیا یہ بہت اچھا مسکارہ ہے اور میں اسے کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں یہ میک کی کمپنی کا مسکارہ تو یہ بھی میں نے وہی سے لیا اس کے علاوہ جو ہے آئی پینسل وائٹ کلر میں یہ بھی مجھے ون ڈالر شاپ سے مل گئی یہ پینسل اور لپ پینسل جو ہیں یہ مجھے تقریبا فیفٹی فیفٹی روپیز نے پڑی ہیں فیفٹی یا آئی تنگ فیفٹی فائی روپیز یہ ون سکٹی فائیف میں فیس پاودر میں نے لیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے چھوٹے بیٹے کے لیے جیکٹ لینی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے جیکٹ کی ضرورت ہے تو چھوٹا بیٹا میرا وہ کافی ٹائم سے کہہ رہا تھا کہ اسے جیکٹ لینی ہے تو یہ میں نے جیکٹ جو ہے یہ صدر سے ہی لی اس کی پرائس تو جو ہے وہ جو بھائی بتایا تھے وہ ٹوانٹی ٹو ہنڈر تھی لیکن میں نے ٹو تھاوزنٹ میں لی تو اس کے ساتھ ہوت بھی تھا یہ بڑی کلر فل سی جیکٹ تھی مجھے تو پہلے کچھ خاص پسند نہیں آئی لیکن چھوٹا بیٹا میرا اسے یہ کلرز وغیرہ کافی اٹریک کی اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ ہی لے کر دیں تو پھر مجھے جو ہے میں یوں سمجھ لیں کہ بچوں کے لیے لینی پڑ گی میں نے کہا چلو اسے پسند ہے تو پھر میں لے دیتی ہوں اس کے ساتھ ہوت بھی تھا لیکن میرے بیٹے کو ہوت پسند نہیں تھا اس نے کہا کہ نہیں ماما میں ہوت کے بغیر والی لوں گا تو پھر بھائی نے اس سے سمجھایا کہ بیٹا یہ ہوت جو ہے یہ اتر جاتا ہے یہ الگ سے یہ زب کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ اتر جاتا ہے اور یوں اسے اتار کر دکھایا کہ یہ ادھر سے اتر جاتا ہے تب اس کی تسلی ہوئی اور اس نے پھر جو ہے یہ جیکٹ ہے میں نے اس کے لیے لے لی اس کے علاوہ میں نے اپنے لیے شال بھی لی جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا یہ فرنٹ سے اوپن ہے اور شولڈر پر ڈالی جاتی ہے اور یہ مجھے بڑی ریزنیبل پرائس میں ملی ویسے تو ون تھاؤزنڈ پرائس تھی لیکن ہم نے تین لی میرے ساتھ میری بھانجی بھی کہی تو اس نے بھی اپنی ماما کے لیے بھی لی اپنے لی بھی لی تو ہمیں تقریبا سیون ہنڈر کی شال ملی بڑی گرم شال تھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے ہی کی شادی والے دن لیکن زیادہ یوز نہیں کی تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور میں بھی امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ بھی کریں گے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ بہت جال اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اور اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ اور شبہ خیر